عید الفطر پر ریلیز کے ابتدائی پانچ روز میں آٹھ کروڑ کا بریزنس کرنے والی منی بیک گارنٹی کے اہم کردار ادھاکار سلمان ساکیب شیخ عرف مانی نے انکشاف کیا ہے کہ جب میں نے فلم میں اپنے کردار سے متعلق ڈاکٹر آمیل یاکر سے بات کی تو وہ برملہ بولے کہ یہ تو مجھے کرنا تھا یار ادھاکار نے اس بات کا انکشاف نیجی ٹی وی چینل کو فلم کی پروموشن کے لیے ایک انٹروی کا دران کیا یاد رہے کہ مانی فلم مانی بیک گارنٹی میں غفار علی عرف جی اے ماجر کا کردار ادا کر رہی ہیں جو کراچی کی شہری ہیں انہوں نے فلم میں اپنے کردار سے متعلق انکشاف کیا کہ جب انہوں نے اس فلم سے متعلق مرہوم ٹی وی میزبان آمیر لیاقت حسین سے بات کی تھی تو آمیر لیاقت نے اس کردار کو نبھانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا مانی نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ فلم کے ڈائریکٹر فیسو کرشی نے سب سے پہلے مجھے اس کردار کے لیے پیش کرش کی میں فلم میں کچھ لوگوں کو یاد کر رہا ہوں اس میں آمیر لیاقت ہیں کیونکہ جب میں نے ان کو فلم میں اپنے کردار سے متعلق بتایا تو انہوں نے فوراں کہا کہ یہ تو مجھے کرنا تھا یار مانی نے مزید کہا کہ آمیر لیاقت نے اینیمیٹڈ فلم دی ڈانکی کنگ ٹو میں ایک کردار کی وائس آور کی تھی میرے خیال سے فلم کی ریلیز رک گئی ہے دیکھتے ہیں آکے کیا ہوتا ہے لیکن مانی بیک گارنٹی دیکھتے ہوئے میں آمیر لیاقت دوسرین کو بہت یاد کروں گا کیونکہ ہماری دوستی ایسی تھی انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اس فلم کو ضرور دیکھیں گے اور چاہتے تھے کہ فیصل انہیں بھی کاسٹ کریں مانی کہتے ہیں کہ رمضان میں پروگرام کرنے کا ٹرینڈ بھی انہوں نے متعارف کروایا تھا خیال رہے کہ واسٹائل فنکار اور نامور ڈائریکٹر فیصل کوریشی کی ڈائریکشن میں بنی سسپنس تریڈلر فلم مانی بیک گارنٹی نے جاندار سٹار کاسٹ مکالموں ایکشن مناظر اور پروڈکشن کوالٹی کے باعث شائقین کی توجہ حاصل گی فلم دنیا بھر میں 21 اپریل 2023 کو ریڈیز ہوئی تھی یہ روایت سے مکمل طور پر ہٹ کر بنائی گئی ایک منفرد فلم ہے فلم کی کاسٹ میں بڑے نام شامل ہیں جن میں فواد خان، وسیم اکرم اور ان کی اہلیہ شنیر اکرم، جاویر شیخ، ہنہ دل پذیر اور ادنان جعفر اور دیگر فنکار ادھاکاری کے جوہر دکھا رہے ہیں عید الفیتر پر ریلیز ہونے والی اس فلم نے پانچ دن میں ملک بھر سے آج کروڑ روپے سے زائد کا بیزنس کیا تھا مانی نے تنازیات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جب کوئی تنازی کھڑا ہوتا ہے تو پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس بنیاد پر کیا جا رہا ہے کسی کے بھی کامنٹ کو دیکھ کر خبر لگا دینا کسی آرٹس کے لئے نقصان دے بھی ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ خبر وہ ہونی چاہیے جو تصدیق شدہ ہو کسی کی رائے کی بنیاد پر خبر دینا غلط ہے مثال کے طور پر فیروز خان کا مسئلہ ان کی طرف سے کم اور سوشل میڈیا پر زیادہ بڑا ہو گیا تھا اس سے صرف آرٹس کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے سوشل میڈیا پر تنقید کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ماضی میں بہت سے چیزیں جو ہم مزاک میں کرتے تھے وہ باڈی شیمنگ جیسی مختلف اصلاحات کے زمروں میں آ گئی ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا